اچھا کافی سوچنے کے بعد ایک چیز تو مجھے کنفرم پتہ چلی ہے کہ جو بندہ وائٹی سٹوڈیو کو سمجھ گیا نا میں نے بات کیا جو سمجھ گیا جو چلا لیتا ہے اس کی بات نہیں کی کیونکہ چلا تو ہر کوئی لیتا ہے لیکن جو بندہ وائٹی سٹوڈیو کے اندر کی گیم کو سمجھ گیا نا وہ یوٹیوب پر مار نہیں کھا سکتا آپ خود مجھے بتائیں جو بندہ جانتا ہے کہ ایوی ڈی کیسے بڑھانا ہے جو بندہ جانتا ہے سی ٹی آر کیسے بڑھانا ہے جو بندہ جانتا ہے اپنی ویڈیو کو پہلے نمبر پر رینک کیسے کروانا ہے وہ بھی بھلا مار کھا سکتا ہے بالکل بھی نہیں سو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی اپنی فسٹ پیمنٹ کی اوپر کی یوٹیوب سے میری پہلی تنخواہ کتنی آئی تو آپ نے کافی پیار دکھا ہے لیکن کمنٹ سیکشن کے اندر ایک کمنٹ مجھے بار بار پڑھنے کو ملا اور وہ کمنٹ یہ تھا کہ ایک دن ہم بھی یاسر بھائی کی طرح انشاءاللہ یوٹیوب سے پیسے کمارے ہوں گے انشاءاللہ بے شک ضرور میری دعا ہے کہ آپ بھی وہ دن ضرور دیکھیں لیکن اگر یاسر بھائی کی طرح پیسے کمانے ہیں تو یاسر بھائی کی ایک بات بھی آپ نے مان لینی ہے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا بات کونسی ہے وائٹی سٹوڈیو سے برپور فائدہ اٹھانا دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وائٹی سٹوڈیو کو استعمال کرتے ہیں سبسکرائبر اور ویوز دیکھنے کے لیے جبکہ وائٹی سٹوڈیو کا یہ پرپس ہے ہی نہیں وائٹی سٹوڈیو کے اندر جو کام کی چیزیں ہیں وہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی وائٹی سٹوڈیو کی لمبی چوڑی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتانی اس کا استعمال آپ کو نہیں بتانا بلکہ وائٹی سٹوڈیو کے صرف وہ فیچر آپ کو بتانے جو میرے فیوریٹ ہیں اور ان کو میں ضرور ضرور استعمال کرتا ہوں وہ بھی اپنی ہر ویڈیو کے اندر اگر آپ بھی ان فیچر کو استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی میں نے ڈریک سیٹنگ جو اس طرح کی بھول بلائی آپ کو نہیں بتانی صرف الگورتم بتانے لیکن آپ کے دل سے دعا نکلے گی ٹھیک ہے سو تو سب سے پہلا فیچر جو وائٹی سٹوڈیو کے اندر مجھے پسند ہے اور میں اپنی ہر ویڈیو میں اس کو استعمال کرتا ہوں وہ فیچر ہے ویڈیو رینکنگ دیکھیں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے اوپر رینکنگ بھی شو ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے نمبر پر رینکنگ آپ کو نظر آرہی ہے کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو آٹھویں نوو اور دسویں نمبر پر چلی جاتی ہیں اب اس فیچر کا میں کیسے استعمال کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میری ویڈیو کون سے نمبر پر رینک کر رہی ہے اگر پہلے دوسرے تیسرے پر چل جاتی ہے تو اٹس اوکے خوش ہو جاتے ہیں کہ ویڈیو ٹھیک ہے انشاءاللہ زیادہ ویوز آئیں گے لیکن اگر رینکنگ اس سے نیچے چلی جاتی ہے آٹھویں نووے دسویں نمبر پر چلی جاتی ہے پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا اصل م ہوتا ہے یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ نہیں جانتے آپ کو لگتا ہے کہ اگر پہلے نمبر پر جاری ہے تو ویڈیو اچھی ہے اور اگر دسویں نمبر پر جاری ہے تو ویڈیو بری ہے جبکہ یہ ہمارا غلط کونسیپٹ ہے یہ رینکنگ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ آپ کے سبسکرائبر بیس رینکنگ ہے ویڈیو پرفارمنس رینکنگ نہیں ہے وہ کیسے کہ آپ نے جو پچھلی دس ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ان میں یہ ویڈیو کون سے نمبر پر رینک کر رہی ہے اب اس کو میں کیس استعمال کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو پہلے نمبر پر جاری ہے پھر ہو گیا لیکن اگر آٹھویں نومے نمبر پر جاری ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون سی وجہ ہے کہ ویڈیو آٹھویں نومے نمبر پر جاری ہے وجوات صرف دو ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو جو ہے نا وہ نیچے چلی جاتی ہے پہلی وجہ ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے کیورڈ کے اوپر کام کرتے ہیں جو سرچے بل ہوتا ہے تو اس کی جو پہلے دنوں کی رینکنگ ہوگی وہ آٹھویں نامے نمبر پہ جائے گی لیکن بعد میں جا کر وہ ویڈیو آہستہ آہستہ چلنے لگ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ نورمل بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو اچھی نہیں بنائی دوسری وجہ ہوتی ہے ویڈیو کا گھٹیا ہونا مطلب کہ آپ ایسی ویڈیو بنا دیتے ہیں جس ویڈیو کو آپ کے سبسکرائبر پسند نہیں کرتے اگر ایک دو دفعہ ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تین چار دفعہ لگتار آپ کی رینکنگ ساتویں نمبر سے لے کر دسویں نمبر پہ شو ہو رہی ہے پھر آپ نے ایکشن لینا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ اگر ساتویں نمبر سے لے کر دسویں نمبر پر آپ کی رینکنگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا کونٹنٹ جو ہے وہ آپ کے سبسکرائبر کے انٹرسٹ کا نہیں رہا تو جب یہ چیز مجھے پتہ چلتی ہے کہ ہماری رینکنگ ڈاؤن ہو رہی ہے ہمارے سبسکرائبر ہماری ویڈیوز کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں اور ہمارا چینل ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں فوراں سے اپنی اس ویڈیو کو اپن کرتا ہوں جس نے پہلے نمبر پر رینک کیا تھا اس ویڈیو کو جا کر چیک کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے ایسے کیا بتایا ہے یہ ویڈیو میں نے کون سے ٹاپک بے بنائی ہے وہ ویڈیو سامنے رکھتا ہوں فوراں سے سوچ آ جاتی ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو بندے دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر یہ ویڈیو بناوں گا تو یہ بھی ضرور دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ اگر آپ ویڈیو بنائیں گے تو نیکسٹ آپ کی رینکنگ اوپر آ جائے گی تو ہمیشہ یاد رکھئے گا پہلا ہوایٹی سٹوڈیو کا استعمال جتنا ہو سکے اپنی رینکنگ کو منٹین رکھنا ہے آپ نے چار سے نیچے رینکنگ کو نہیں جانے دینا اگر کوئی سرچ ایبل ٹوپک چار سے نیچے چلا جائے تو اٹس اوکے لیکن نورملی جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں وہ چار سے نیچے جائیں گی تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے سبسکرائبر کے انٹرسٹ کا کونٹینڈ نہیں بنا رہے تو وہ چیز آپ نے کیسے پتہ کرنی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو یہ پہلا فیچر ہے جس کا میں برپور استعمال کرتا ہوں دوسرا فیچر کونس ہے ویڈیو پرفورمس اب اس کو آپ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہر بندے کا چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی ویڈیوز کی پرفورمس کیسے چیک کرتا ہوں ذرا غور کیجئے گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا ٹھیک ہے سمپلی آپ نے اس ویڈیو کے انیلائٹکس کے اوپر کلک کر دینا ہے سب سے پہلے جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ اس کے ویوز کتنے آئے ہیں اگر ویوز اچھے ہیں یہاں پہ گرین سگنل ہے تو کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن نہیں لیکن یہاں پہ اگر میرے ویوز ڈاؤن ہو جائیں ایرو جو ہے نا وہ بلیک ہو جائیں تو سب سے پہلے جو چیز میں چیک کرتا ہوں وہ ہوتے ہیں امپریشن ریچ کی اوپر کلک کرتے ہیں پہلے نمبر پہ آپ کو امپریشن کو اپشن نظر آ جاتا ہے اگر یہاں پہ امپریشن زیادہ ہیں لیکن ویوز کم ہیں تو مجھے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سی ٹی آر میں پرابلم ہے لیکن اگر یہاں پہ امپریشن کم ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ میں نے ٹوپک اچھا نہیں سیلیکٹ کیا یا میں نے کیورڈ صحیح سے نہیں لگایا میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ لکھ کر دے دیتا ہوں اگر آپ ورکنگ کیورڈ استعمال کریں گے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کی امپریشن زیادہ جائیں گے اگر آپ کو یہ ایسی خواہ مخواہ کا کیورڈ ڈال دیں گے تو اس کے امپریشن کم ہوں گے تو یہاں پہ اگر مجھے امپریشن کم نظر آتے ہیں تو فوراں سے میں اپنے کیورڈ میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر دیتا ہوں کچھ سوئی سمجھ کے اور کیورڈ لگا دیتے ہیں اس سے فائدہ ہو جاتے ہیں امپریشن بڑھ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر امپریشن زیادہ ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ویوز کم ہوتے ہیں تو ہم آگے ایک چیز چیک کرتے ہیں جس کا نام ہے سی ٹی آر امپریشن کلک تھو ریٹ ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو لوگوں کے پاس گئی ہے ان میں سے کتنے لوگوں نے کلک کی ہے یہ چیز چیک کرتے ہیں اب ویوز میرے کم ہیں امپریشن اچھے ہیں سی ٹی آر ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں اچھی ہوتی ہیں آپ کی امپریشن بھی اچھے جا رہے ہیں اور آپ کا سی ٹی آر بھی اچھا آ رہے ہیں پھر بھی ویوز ڈاؤن ہے تو تیسری چیز کونسی چیک کرنی ہے آپ نے انگیجمنٹ کے اندر آنے ہے تو یہاں پہ میں ای وی ڈی چیک کرتا ہوں کہ لوگ میری ویڈیو کو کتنا دیکھ رہے ہیں اگر میرے ویوز جو اینا وہ ڈاؤن آ رہے ہیں سی ٹی آر بھی ٹھیک ہے امپریشن کلک تھرو ریٹ بھی ٹھیک ہے لیکن ای وی ڈی ڈاؤن ہے تو مجھے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ ویڈیو کو میں نے بورنگ بنایا ہے ویڈیو کے اندر میں نے ایسا کچھ ضرور استعمال کی ہے حکم اومیٹ میں ایسا کچھ ضرور استعمال کی ہے جو آڈیونس کو پسند نہیں آیا اور آڈیونس اس کو چھوڑ کر چلی گئی ٹھیک ہے تو یہ چیز کیسے چیک کرتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کام کی چیز اور سمجھا دیتا ہوں تھوڑا غور کرنا ہے ادھر ادھر کے کام چھوڑ دیں ورنہ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دیکھیں اگر آپ کا ای وی ڈی کم آ رہا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بورنگ ٹاپک سیلیکٹ کی ہے یہ چیز میری پلے باندھ لیں میں بڑی کام کی چیز بتا رہا ہوں کہ ای وی ڈی اگر کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بورنگ ٹاپک سیلیکٹ کی ہے اور یہ چیز کیسے پتہ کریں گے آپ نے چلا جانا ہے سی ٹی آر والے آپشن میں کہ آپ کا ایمپریشن کلک تھو ریٹ کتنا آ رہا ہے اگر ایمپریشن کلک تھو ریٹ ڈاؤن آ رہا ہے ای وی ڈی بھی ڈاؤن آ رہا ہے تو آپ کا ٹاپک بورنگ ہے لیکن اگر آپ کا سی ٹی آر اچھا آ رہا ہے اور ای وی ڈی کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ویڈیو بورنگ بنائی ہے دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کہ اگر ای وی ڈی ڈاؤن ہے اور سی ٹی آر دونوں ڈاؤن ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا ٹاپک بکار ہے اور اگر سی ٹی آر اچھا ہے ای وی ڈی ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ویڈیو بورنگ بنائی ہے اوڈینس اس ٹاپک کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن آپ اس ٹاپک کو اس طرح بنا نہیں پائے جس طرح بنانا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے کیسے چیک کرنی ہے اسی اے وی ڈی کے نیچے آپ نے آنا ہے کی مومیٹ کو آپشن نظر آئے گا سب سے پہلے آپ نے انٹرو چیک کرنا ہے کہ انٹرو کے اوپر آپ کی کتنی اوڈینس روکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں 58% جو کہ اوکے ہے اور اگر یہاں پہ 20 سے 30% ہوتی اس کا مطلب ہے ہمارا انٹرو بکار ہے ہم شروع میں اپنی اوڈینس کو ہک نہیں کر پائے کہ ویڈیو اچھی ہے یا ان کو آگے ویڈیو دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے انٹرو چیک کر لینا ہے آپ کا انٹرو جو آنا 50 سے اوپر ہونا چاہیے اور بہتر ہے کہ 60 سے بھی اوپر ہو انشاءاللہ وہ انٹرو جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے تو مومنٹ اگر آپ کی ویڈیو کے اندر تو مومنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی بھی ایسا انٹرسٹنگ پارٹ نہیں ہے اس کو آپ کی ویڈیو میں روک کر رکھے ٹھیک ہے لیکن بائی چانس اگر انٹرو بھی اچھا ہے تو مومنٹ بھی اچھا رہے تیسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے سپائک کہ کیا آپ کی ویڈیو کے اندر سپائک ہیں اگر سپائک ہوں گے تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے سپائک ہونے چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کا وہ پارٹ جس کو اوڈیونس دوبارہ سے دیکھ رہی ہے ایک دفعہ دیکھا سمجھ نہیں آئی ویڈیو کو پیچھے کیا دوبارہ سے دیکھا جب وہ دوبارہ سے دیکھے گئے تو ایک سپائک آپ کی ویڈیو کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا جو یوٹیوب کو پوزیٹیو سنگل جاتا ہے اور جس ویڈیو کے اندر سپائک زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر ویوز بھی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چوتھی چیز آپ نے چیک کرنی ہے اگر آپ کا ایوڈیو ڈاؤن آ رہا ہے تو اس میں ڈپ کا ضرور ہاتھ ہوگا ڈپ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کا وہ پارٹ جہاں پہ زیادہ اوڈینس آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر چلی گئی مطلب کے پہلے وہ آپ کی ویڈیو کو دیکھتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں کوئی ایسا پارٹ ویڈیو کے اندر آ گیا کچھ ایسا آپ نے بول دیا جو اوڈینس کو پسند نہیں آیا اور مزے کی بات زیادہ حصے کو پسند نہیں آیا تو وہاں پہ زیادہ اوڈینس کا حصہ آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کر چلا جائے گا وہاں پہ آپ کو ڈپ شو ہوگا اور جس ویڈیو کے اندر ڈپ ہوگا پہلی بات تو ہے اس کا ایوڈی ڈاؤن ہو جائے گا دوسری بات وہ ویڈیو آگے رینک نہیں کرے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ دو فیچر ہیں جن سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں آپ جو تیسرا فیچر بتانے جا رہا ہوں یہاں پہ سرچ بوکس نظر آئے گا اس کی اوپر کلک کرنے اب اس کو میں کیسے استعمال کرتا ہوں یہاں پہ مطلب کہ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وائی ٹی سٹوڈیو تو سمپلی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں وائی ٹی سٹوڈیو اب وہ بات آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ سو میسیسی لوگ نہیں جانتے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی کیورڈ یہاں پہ سرچ کریں تو آپ کیا کریں گے آپ سمپلی وہ سارا کیورڈ لکھ دیں گے جیسے کہ وائی ٹی سٹوڈیو کیسے استعمال کریں تھم نل کیسے بنائیں چائے کیسے بنائیں یہ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ سارا کیورڈ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ ریسرچ کریں گے جبکہ ایسا کریں گے تو آپ کو ڈیٹا نہیں ملے گا وہ کیسے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ وائی ٹی سٹوڈیو کیسے استعمال کریں یہ لکھوں گا تو ڈیٹا نہیں ملے گا جب بھی آپ نے چیک کرنا ہو کہ آپ کی آڈینس کیا سرچ کر رہی ہے آپ کے سبسکرائبر میں سے زیادہ تر سبسکرائبر کون سے ٹاپک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ٹاپک ہو جائے اس کا ایک مین ورڈ آپ نے استعمال کرنے ہیں جیسے کہ وائی ٹی سٹوڈیو خود ایک مین ورڈ ہے تو سمپلی وائی ٹی سٹوڈیو لکھنا ہے اس کے بعد سرچ ٹان کی اوپر کلک کرنے جیسے اس کی اوپر کلک کریں گے اب اس کا ڈیٹا آپ کو شو ہوگا یہاں پہ نیچے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹا شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ بوکس ہوتے ہیں جن میں تین فیلنے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پانچ سبسکرائبر میں سے تین سبسکرائبر اس ٹاپک کو دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے اگر میں اس ٹاپک کی اوپر ویڈیو بناوں گا تو ضرور اس کے اوپر اچھے ویوز آئیں گے تو چاہے آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو جائے جب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو اس کو مین ایک ورڈ سے آپ نے چیک کرنا ہے تب ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اور اس کی آپ کو ایک کمال کی ایک زیمپل بھی دے دیتا ہوں کہ یہ فیچر جو میں بھی آپ کو سکھا رہا ہوں یا سکھا چکا ہوں اس کا استعمال کر کے میں نے اپنی ایک ویڈیو کو وائرل بھی کیا ہے مطلب کہ وہ آج بھی سرچ میں چال رہی ہے وہ کیسے یہاں پہ میں آتا ہوں کانٹنٹ کے اندر اور وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور وہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے وہ میں نے اسی فیچر کا استعمال کر کے بنائی ہے یہاں پہ میں تھوڑا نیچے آ گیا اور یہاں پہ تو یہ ویڈیو کو میں نے اوپن کیا اس کی اوپر ویوز دیکھیں سولہ ہزار ویوز ہیں اور اس کے بعد اگر میں اس کی پرفومنس کے اوپر کلک کرتا ہوں پرفومنس کے اوپر کلک کرنے کے بعد ریچ کے اوپر کلک کرتا ہوں ریچ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے ویوز سورسز دیکھیں تو فورٹی سکس پرسنٹ سرچ سے آ رہے ہیں مطلب کہ یہ ویڈیو سرچ میں چلی ہے اور یہ جو کیورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے ریسرچ ٹیپ سے ہی نکالا تھا اور وہاں سے مجھے آئیڈیا ملا تھا تو یہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ویوز کے لالچ میں نہیں بتا رہا یا کوئی ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا ایک دفعہ ان تینوں فیچرز کو آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کے دل سے انشاءاللہ ضرور دعا نکلے گی لاسٹ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ کا دل درد سے بھر جائے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اپنے اللہ سے چپکے چپکے سے باتیں کر لیا کریں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے